سمندری سے اشتیاق احمد کی ریپورٹ شامل کریں گے پاکستان تحریک انصاف حلقہ این ایک سوچار کے رہنما سردار تلدار احمد چیما کا حلقہ این ایک سوچار کا دورہ اس موقع پر انڈونیس مندری پریس کلپ کے جنرل سیگرڑی محمد آزم رضا راول اور صابق نائب صدر بار عاصف احمد علی راول ایڈوکیٹ کی ہمشیرہ کے انتقال پر جبکہ چک نمبر پینتالیس گاب میں کاشک ندیم ایڈوکیٹ کے والد محترم چوہدری شوکت علی ندیم مرہوم ٹینٹ سردیس والے اور چک نمبر سنتالیس گاب میں چوہدری رشید گرجر کے بھائی کے وفات پر ان سے دازیت کی اور مرہومین کے درجات کی بلندی کیلئے فاتح خوانی کی اس موقع پر ان کے ہمرا پی ٹی اے کے صدر چوہدری شیر اڑی بلائی چوہدری فاروق احمد بل آبید چوہدری رانہ نواز خان عمران جسپال صابق کونسلر کا سم علی کاشی ایرانہ نبیل خان چاند بڑا ایچ بھی تھے بعد ازاں سردار دلدار احمد شیمہ نے نیجی ہوتل میں پارٹی برکرز اور حلقہ کے معروف سیاسی واسماجی شخصیت حاجی محمد ریاض کرم سروالی سے ملاقات کی اور حلقہ کے حوالے سے خصوصی طور پر توازہ خیال کیا گیا جگر نمبر شنٹالیس قابے میں صابق کونسلر کے دیرہ پر حکیم عرشد علی سعید راول کے دیرہ پر بھی گئے جہاں پر معززین سے ملاقات کی اس موقع پر سردار دلدار احمد شیمہ نے کہا کہ آنے والے جنرل الیکشن حلقہ این اے ایک سو چار سے ہی لڑوں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کے لیے میرے دروازے دن رات کھولے ہیں